لوگ مجھے جلا جلا کر کے میرا اپاس کر رہے ہیں جند کہہ دھرم داس سنو ستگر کی بانی گگن سن میں ہم رہے ہیں ویاپک سب ہی ٹھوڑے ہر دیرین ہمارے ہے پھول پان پھل مور اب پرماتمہ کہتے ہیں گگن سن میں ہم رہے ہیں آکاس میں سن پلیس پر جہاں کوئی نہیں ہے اس لوکیم پلیس پر ست لوگ میں ہم رہتے ہیں اور ہم ویاپک سب ٹھوڑے اپنا اتماں سوریہ کتنی دور ہے ہمارے سے ایک دیسیہ ہو کر کے ہمیں کہاں لاب دے رہا ہے پرتیک وکتی کو ایسا لگتا ہے سوریہ میرے ساتھ ہے اور پرماتمہ تو اس سے بھی بہت دوری پر ویراج مانے ست لوگ میں سوڑا سنکھ کوس کی دوری پر اور وہاں سے وہ کہتے ہیں جیسے سوریہ کی ہیٹ سوریہ کی گرمی پرتیک وکتی کو یہاں پرابت ہے چاہے وہ گرمے بیٹھے ہاں اندر اور چاہے باہر گھوم رہا ہے تو ایسے ہی اس پرماتمہ کہتے ہیں میری جو پاور ہے وہ سب جگہ ویاپک ہے میری سکتی اور میں یہاں رہتا ہوں اور میں سن بھی جہاں چاہوں پلما پرگٹ ہو سکتا ہوں جند کہے درمدہ سنو ستگر کی بانی ہم ہی پرماتمہ کہتے ہیں جند کہے جند روپ میں پرماتمہ کہتے ہیں درمدہ سنو ستگر کی بانی اور ہم ہی سنت سوزان ہم ہی ہیں سارنگ پانی اونکار اور مایہ سب تاس کے پوتر کہاویں اس کال اور درگہ سے یہاں سب اس کے پوتر کہاتے ہیں اور ہم پرماتم پد پتہ دوہوں کے مج رہاویں ہم ان کے بھی پرم پتہ ہیں اور ہم یہاں بھی رہتے ہیں اور ست لوک میں بھی ہماری ستا ہے ہم اوترے تم کاج سن سے کیا پیانا سبد روپ دھر دے سمجھ بانی سرگیانا اپنے آتماوں کا لہاپنا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منتر سبیس ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی منتر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس منتر ایک میں رگوید کے ہی منڈل نمبر چھانوہ منتر نمبر ایک سولہ سے لے کر بیس تک آپ نے سپسٹ پڑھا کہ وہ پرماتما ست لوک میں رہتا ہے وہ ایک ستھان پر ورازمان ہے وہاں سے گتی کر کے بہت تیور گتی سے بجلی کی طرح جہاں سے اکاسیا بجلی سیکنڈوں میں آ جاتی ہے ایسے ہی یہاں آ جاتا ہے اور اپنے روپ کو ہلکا کر کے ہلکے تیج پونج کا روپ دے دھر کے اس ویدھم کو بھینٹ ہی اور اپنی پیاری آتماؤں کو گیان دینے کے لیے اوتریت ہوتا ہے وہاں گتی کر کے آتا ہے اور یہاں پرماتما خود کہہ رہے ہیں ہم او تیرے تم کا جسن سے کیا پیانا میں تیرے لیے آیا ہوں پیاری آتماؤں اور ست لوک سے پرستان کیا پیانا مہنے پرستان کیا کر کے آیا ہوں سبد روپ دھردے سمنجسبانی سرگیانہ کے انے روپ سبد روپی یعنی ہلکے تیج پونج کا روپ بنا کر میں یہاں آیا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں میرا شریر تمہارے جیسا نہیں ہے میرا آکار میں منوس ہوں منوس جیسا ہی ہوں لیکن میرا میٹریل آف باوڈی تیوہارے جیسا نہیں یہ ناد بین سے نہیں ہے نرک پرک کر دیکھ نہیں بھوتک ہم ریکایا میری تمہارے جیسا بھوتک شریر نہیں ہے روئی جیسا شریر پرک کر دیکھ نہیں بھوتک ہم ریکایا ہم اترے تم کاز نہیں کچھ مو اور نیم آیا گگن سن میں دھامے ہے وہ اوگت نگر نریشے اگم پنت کوئی نالک ہے خوجت سنکر سیش بولت ہے درم داس سنو ستگر سیلانی نرک پرک سے نیار بھید کچھ اکل امانی سن جندے جگدیش شیس پگ چرن تمہارے پومی آشن ساج کہو تم ادر ادھاری اب کیا پوچھ دیا کہ سن جندے جگدیش شیس پگ چرن تمہارے اور درتی پر بیٹھ کہتے ہیں جندہ بھگوان تو اپنا آپ کو پرماتمہ کہہ رہا ہے اور آپ کے سیش رہا پیر رہے درتی پر بیٹھا دیکھے اور تم کہا میں اوپر بھی رہتا ہوں تو ہمارا گیان تو کچھ ہے نہیں ہماری بودھی تو سنکرن ہے بالکل سنکوچت ہے اب بھی وہ بات جلدی سے سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیسے جیسے رامانان جی نے پرماتمہ کو ست لوک میں دیکھا تھا اور اپنے سامنے بیٹھا بھی پھر دیکھا وہی بالک روپ نو کا نو تب کہا تھا دوہو ٹھوڑ ہے ایک تو بہا ایک سے دو رامانان جی کہتے ہیں کہہ رامانان جی ہم کارنے تم آئے ہو مگ جو مگ جو وہاں سے چل کر پرستان کر کے گتی کر کے آئے ہو تم یہا دوہو ٹھوڑ ہے ایک تو ایک پرماتمہ تو ہی وہاں پر بھی ہے تو ہی یہاں پر بھی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک صدی بھوچولے دار ہے ایک صدی ایسی ہے جو کتنے شریر بنا لیتا ہے کتنے روپ دھارن کر لیتا ہے اور پرماتمہ کہتے ہیں پراشدی پورن پٹرانی ست لوکی کہوں نسانی تم تو اٹھا صدیوں میں خود سے ہوئے پھرتے ہو بھگوان پاک جاتے ہو اس منتر کے عذاب کرنے سے تمہارے اندر چوبیس صدی آ جائیں گی اور پرمیسور کبیر جی کے پاس تو اسنک صدی ہے پورن پٹرانی یعنی سب صدیوں کی سرد مکھیا کی جننے صدی پرماتمہ کبیر جی کے پاس اسنک صدی تو وہ پرماتمہ کیوں نہیں انیک روپ نہ سکتا ایک عام آدمی صدی کر کے اس مالک سے کچھ علدی لے کر کے پنساری بن سکتا ہے تو پنساری تو پنساری ہی ہے اس کے پاس تو ساری ہی صدیہ ہیں تو ایسے وہ پرماتمہ انیکوں روپ بنا کر کے اپنے اپنے آتماوں کے پاس ترنت پہنچ جاتے ہیں دھرم داستی بول رہے ہیں سن جن جے جگ دیس جنی جیب دم سوانس او سانس کہو کن سوامی نہیں جو مایا موتو کیوں تیرے گننا می تم سکساگر روپ انوپ جو اکثر رہائی تم سکساگر روپ انوپ جو ادر رہائی نہیں پینڈ نہیں پران تو کس سیمبول لے گسائیں انجل کرو اہار بہار و کبر مکی باتا نراکار نرمول تمہرے جی خیطن اور گاتا کہتے بات ایسی کہت اٹھ پٹی کر رہا ہے کہ میرا کوئی سریر نہیں ہے تمہارے جیسا سریر نہیں ہے پھر بھی تم اہار کر رہے ہو بول رہے ہو اپرماتما کیا کہتے ہیں سنگگن میں ہم بسیں پرچوی آسن ثیر دھرم داس دھوکھا دل چھانو نیر اور خیر ہم ہیں سب در روپ انوپ آننت اجونی ہم رہنا پینڈ اور پران ہم کائی مد مونی جو دھار ایسو ہوئے گپت منتر مسکانی کہے جند جگدیس سنو تم دھرم نیسانی نا میں جنمو نا میں رو نہیں آؤ نہیں جاہی سبد بھی ہنگم سن میں نہ ہمارے دھوپ نچھاہی بول جند سنو دھرم داس ہمارے پینڈ پران نیسوا سا گرب یونی میں ہم نہیں آئے مادر پی در نا جن نی جائے پرماتمہ بتاتے ہیں سن لے دھرم داس ہم ہمارے آپ جیسے سریر نہیں ہے میرا سریر سواسوں سے نہیں چل رہا بغیر سواسوں کے بغیر پران کے ہے اور گرب یونی میں ہم نہیں آئے ماں کے پیٹ میں ہم نہیں آئے مادر پیدر نا جن نہیں جائے میرے کوئی ماں باپ روپ ہمارا کیا دکھلا وے اچار وچار اب درم داس جی بیچ بیچ میں یہ کہتے رہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کہتا تھا کہ میں تو جو ہنا کوئی جیو انساء نہیں کرتے ہم ویسن سادو ہیں اور مسلمان تو ماس کھاتے ہیں جیو انساء کرتے ہم وہ تو پاپی ہیں پاپ کوئی بھی کرتا ہے ہندو کرے مسلمان کرے کوئی بھی کرے وہ پاپی ہی ہے جیو انساء جو کرتا ہے وہ دوسی ہی ہے لیکن تم کتنا پاپ کرتے ہوں درمداز اب سن لے نیرے نیرے ستر برامن کی ہے حتی جو چو کہ تم دے وہ نیتہ پرمات مان نے یہاں یہ جگ ہے لیپ گوبر گائرہ کے ساتھ اور اتنا سوچ کیا ستھان جہاں نے کھانا بنانا ہے اور بیٹھ کے پوجہ کر رہا تھا تو پرتی دن چول لیپ تے ہو چوکہ لیپ تے ہو لیپ لیپ کے بوجن بناتے ہو یا گھر میں گھر کو لیپ تے ہو ہوتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں ستر برامن کی ہے حتی جو چوکہ تم دے ہو نتی برامن سے ستی جو ہوئی جل اسنان کرت ہو سوئی ایک لوٹے میں پانی بر رکھ تھا درم داس جی نے اور اس طالاب کا جس میں وہ تیرت مان رہا تھا جس میں نانے سے موکش مانتا ہے اسی سے جل بھرے بیٹھا یہ لوٹے ہم دیکھ کتنے جی جن تو ہیں جب درم داس جی نے دیان سے دیکھ اس میں جی جن تو گھوم رہی تھے ایسے ایسے کہتے تی نے جو سنان کیا اس طلاب میں جس میں موکش مانتا بھلے پرش ایسے مسل کیا بتاتے ہیں ستر بھرہمن کی ہے بھرہمن بھرہمن سن ست جو ہوئی جل اس نان کرت ہو سو جس طلاب میں موکش ماننے کے لئے نان آیا جو میں اس میں ایک ازار بھرہمن کی بھرہمن بھگت ویسے تو کسی بھی آدمی کو مار یا جی انساء کو پرانی پسوکی کرتا ہے وہ بھی بھا پاپ ہے وہ بھی پاپ ہے اپراہد ہے لیکن بھگت کو مارنا مہا اپراہد ہے کیونکہ بھگت کسی کو صدی نہیں کرے اور نکمی آتما ان کو کوئی باد بیواد کر کے آپ ہی دکھی ہو کر اپنے اجیان سے ان کو ہانی کر دیتے مار کیا بتاتے ہیں کہ ایک بھگت کے مارنے کا جو گھور پاپ ہے ایسا ایسا ایک ہزار بھرامن مارن کا پاپ ہے جو شتیر رث مہ تو نایا ایک ہزار بھرامن کی ہتیا کا تجھے پاپ لگ گیا بھرامن سین سے ہتیا جو ہوئی جل اس نان کرت ہو سوئی چوکے میں جیسے تم چولا باڑتے ہو لکڑی جلاتے ہو سکھ سمجیو جل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جو دکھائی بھی نہ دیتے ہری باتی پرثوی کے رنگ جیو اڑے پتنگ گا کچھ ایسے ہیں گھاس جیسے ہرے ہرے کچھ پرثوی کے رنگ سے ملتے مارتے ہو اس میں بھی ہوا میں اڑنے والے جیو مرتے کتنے جیو مارتا ہے تو سارا دن میں ہری باتی پرثوی کے رنگ آنت کوٹ جیو اڑے پتنگ گا تارک منتر کوٹ جب آئی جیو انسا اترے نہیں چاہ کتنے تم کتنے پارون کے منتر جب کریں جائیے یہ جیو انسان ہی جو تم منتر لے رہے ہو ان سے پاپ نہیں کٹیں گے پھر کیا بتاتے ہیں پرمات مہ نے پوچھا کہ 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 چل کر آئے ہو تم باندھو گڑ کتنی دوری پر ہے یہاں ماتھورہ سے آٹھ سو کلومیٹر ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر تو ساڑھے ساتھ سو ساتھ سو کلومیٹر پیدل چل کر آئے ہو پیدل چل کر آئے تو پیروں کے نیچے کتنے جیو مار دیئے تُو نے وہاں سے لے کر یہاں تک اور اس طالعب میں نان کھا تھے ایک بھی پنکوئنہ اس میں نایا جب کتنے جیو انساء کر دی اب تیرتھ میں سنان کرن کات ایک بھی پنکوئنہ اور پاپ کر دی مال گا ڈیو نہ چاہلے اب کیا بتاتے بھگوان پرثوی اوپر پگزو دھار ایک کروڑ جیو ایک دن میں مار کر آرتی سنجم سیوہ یا اپراد نہ اترہ دیوہ تھا کور گھنٹا پون جکوڑے کوٹ جیو سک سم شرط اوڑے تال مردنگ اور جھال لرباد جیو کوٹ جیو سک سم تان ساز اب کیا بتاتے ہیں کہ تم یہ ساری بتا جی کہ ان سب میں ہی پاپ ہوتے ہیں جیو انساء ہوتی ہے جن کو تم دیکھ نہیں پا رہی اور تم جیو ایک ہی بات دیکھ رہے ہو جو جیو انساء کرتے ہیں ماس کھاتے ہیں وہ پاپی ہیں پرمات نے کہا پاپی تو ہے وہ لیکن پاپی تم بھی ہو تم اتنے پاپ کر رہے ہو وہ تو اتنے پاپ تو وہ کری رہے ہیں اور بھی ادھگ پاپ کر رہے ہیں پر تم بھی پاپ کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے کہ جیو انساء کرتا وہ پار نہیں ہو سکتا درم داس جی سے کہا پرمات نے پوچھا